پاکستان کے سندھ پرانت میں کس طرح سے ہندو لڑکیوں کا جبرن دھرمان طرح کرائے جا رہا ہے ان کے جبرن مسلم یوکو سے نکاح کرائے جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے وہ لیکنی ہے کہ عمران خان پاکستان یاترہ پر ہیں اور پاکستان یاترہ کے دوران امریکہ کے دس انسدوں نے راست پتی ڈونالڈ ٹرم کو ایک پتر لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سندھ پرانت میں ہندو لڑکیوں کی اپرہن اور جبرن دھرمان طرح کے مددے پر عمران خان سے سیدھی بات چیت کی جائے اس معاملے میں پتر ملنے کے بعد ٹرم کے سامنے یہ سپسٹ ہو گیا کہ سندھ پرانت میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے سامنے یہ مددہ بھی رکھا کل ملا کر دس انسدوں کی لکھے جانے کے ساتھ ہی کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس پورے معاملے کا جو دھرمان طرح کرانے والا سب سے بڑا وقتی بتایا جا رہا ہے اس کا نام ہے مولوی میتھا اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا بہت نجدی کی وقتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میتھا کے معاملے کو لے کر پاکستان کا مانو ادھکار آئیو اپنی ریپورٹ میں ہے کہہ چکا ہے کہ پچھلے سال اکیلے سندھ پرانت میں ہی الف سنکھوں کے دھرمان طرح کے ایک ہزار سے بھی جاتا معاملے درج ہوئے ہیں سندھ پرانت میں دھرمان طرح کا سب سے بڑا ڈا دھرکی شہر کی بھر چوندی درگاہ پتایا جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پردان منطری عمران خان کا قریبی عبدالکھالیک میتھا اس کا سنچالک ہے اور یہاں کے سامنجی کرکرتاؤں نے پترکاروں کو یہ جان کری دی کہ بیتے نو سالوں میں چار سو پچاس ہندو لڑکیوں کا دھرمان طرح اسی درگاہ میں کرائے گیا ہے میتھا اخباروں میں دیئے گئے بیانوں میں اس پسٹروپ سے کہتا ہے کہ اس نے ہندو لڑکیوں کے دھرمان طرح کے لیے درگاہ میں یوستہ کی ہے اور میں لڑکیوں کو ان کے گھر سے درگاہ تک لانے کے لیے کوئی ٹیم نہیں بیشتا وہ اپنی اچھا سے یہاں آتی ہے اور میں ان کے نکاح کے انتظام کر دیتا ہوں کل ملاکر میتھا نے بہت چوکانے والی باتیں کہی ہے اس کا یہاں بھی کہنا ہے کہ میرے پوروجہ دوارہ ہندووں کا دھرمان طرح کرا کر اسلام کی سوا کی گئی ہے اور آج میں پھر اس مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میری موت کے بعد میرے بچے بھی اسے آگے بڑھائیں گے کل ملاکر میتھا کے اس بیان کے بعد یہاں پسٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے سند پرانت میں ہندووں پر کس طرح سے اتیچار کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے وہاں کی لڑکیوں کو جبرجستی مسلم بنایا جا رہا ہے ان کا دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے 48 سال کے مولوی میتھا پاکستان میں اپنے ایک اور بیان کے لیے چرچہ میں ہیں ان دنوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نو بچوں کے پتا ہیں اور ان کی پتنی کجھر چکی ہے اور اب ان کی ایک اور شادی کرنے کی اکچھا ہے لیکن انہیں اپنے لیے ایک نئی بیگم چاہیے جو ہندوستان سے ہو ایسی ان کی خواہش ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 78 سال کے اس مولوی میتھا کا اس بیان کو لے کر ہڑکم پھمچا ہوا ہے کہ کس طرح سے 78 سال کے عمر میں بھی یہ کام پپاسو ہو رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سند پرانت میں ہندو لڑکیوں کے دھرمانترن کے خلاب ایک بڑی مہم پچھلے کئی دنوں سے چل رہی ہے اور اس پورے پرکن کو لے کر ہندو سڑکوں پر اترے بھی ہیں انہوں نے جلس نکالے ہیں اور پانچ جلائی کو ہزاروں ہندو جن میں مہلائیں اور بچے بھی تھے سڑکوں پر آئے اور انہوں نے نعرے لگائے ہماری لڑکیوں کا اپرنڈ روکو لڑکیوں کا جبرن دھرمانترن بند کراؤ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2019 کے چار مہینے کے اندر ہی پچاس سے زیادہ ہندو لڑکیوں کا اپہرنڈ بھی کیا گیا پاکستان کے مانوادی کار آئے ایک دوارہ اس معاملے میں یہاں پسٹی کی گئی ہے کہ پچھلے سال اکیلے سند پرانت میں لڑکیوں کے دھرمانترن کے ایک ہزار سے زیادہ پرکنٹ ترچ ہوئے ہیں ادھر ہندو ایکٹیویسٹ بھوکو لال نے بھی کہا ہے ہمیں سرکچہ چاہیے سرکار کو ہندو اور دوسرے الف سنکھے خون کے ادھکاروں کی رکچہ کرنا چاہیے ادھر عمران خان کے رویے کو لے کر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہاں پسٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہندووں کو سرنگ چند دے رہے ہیں یا نہیں پاکستان کی لیخی کاؤں نے بھی اس پورے پرکنٹ کو اٹھایا ہے رونا نے کہا کہ کرونا پاکستانیوں کو اس پورے گھٹنا کرم کا ویروت کرنا چاہیے کل ملا کر سندھ پرانت میں جو کچھ چل رہا ہے اس نے سب ہی کو چوکا کر رکھ دیا ہے اور وہاں پر جبرجستی جس طرح سے ہندو لڑکیوں کے دھرمان طرح کرائے جا رہے ہیں اس کو لے کر پاکستان سرکار کو جلد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے اور بھارہ سرکار کو بھی وہاں رہ رہے ہیں ہندووں کی رکھچا کے لیے امران خان کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے دس انسدوں نے بھی اس پورے پرکن کو لے کر اپنی چنتہ جتائی ہے اور یہاں ایک انتراثری سمسیہ بھی بن چکی ہے یہاں پورا ماملہ جلد ہی اگر حل نہیں ہوا تو ہندووں پر وہاں پر اسی طرح سے اتیاجہ ہوتے رہیں گے سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس